بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں انہوں نے بتایا کہ اتحادیوں کے اعتراض اور مخالفت یعنی ان کا اشارہ تھا جی ڈی اے کی جانب کہ مخالفت کی وجہ سے یہ معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور وزیراعدم نے گورنر سندھ کو ہدایت کی ہے کہ وہ وزیراعلا سندھ کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ نئے ناموں کے اوپر غور کریں تو ساتھ ساتھ آج آئی جی سندھ نے ایک تقریب سے خطاب کیا بڑا دلچسپ خطاب تھا جس میں یعنی وفاقی کامینہ کے اجلاس سے قبل ہی آئی جی سندھ کلیم امام صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے دوسری بات امپورٹنٹ یہ کہ مراد سعید صاحب نے اسی پریس کانفرنس کے دوران جو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ہمراہ کی اس میں انہوں نے وہ رکوم گنوائیں جو عاصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب نے اپنے ادوار میں مختلف سرکاری دوروں پر خرچ کی تھی ایک اور امپورٹنٹ بات گیلپ میں جو سروے جاری کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ساٹھ فیصد تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک درست سمت میں نہیں جا رہا بہت سارے موضوعات ہیں گفتو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر آجز دھامرہ صاحب لاہور سے مجھے جوائن کرنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما سابق وفاقی وزیر رکن قومی اسمبلی محترمہ سائرہ افضل تارڈ صاحبہ اور اس سوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری طلاق محترم جناب احمد جواد صاحب احمد جواد صاحب یہ ہوا کیا یہ کل تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب چیز سٹل ہو گئی ہے یہ پھر آج ایک دم سے چیزوں کو دیکھتے ہیں براحل ہے کہ صرف ایک آئی جی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیبیٹیبل ہوا ہوئے آج صبح سے آئی جی سب کو کابینہ کیجلاس سے پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے دیکھیں اب جو ان کی ایکزیک سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہے لیکن اگر جائیں گے بھی تو وہ کسی اچھی پوزیشن کے اوپر جائیں گے ظاہرہ وہ ایک گورنمنٹ آفیشل ہیں اور جو ان کا گریڈ ہے اس کی مناسبت سے وہ کسی دوسری پوزیشن پر جائیں گے جی آجیز دھامرہ صاحب یہ ہوا کہ کل تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب چیز سٹل لے مجھے تو حیرت ہوئی کہ پی ٹی آئی کی پوری پارٹی صوبے سے لے کے فیڈرل تک جو ہے وہ ایک آئی جی کی ترجمان بن کے ٹی وی پہ آ رہی ہیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور میں حافظ صاحب یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو سعید گلی نے جس طرف اشارہ کیا اور یہ سنجیدہ حل کے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں ایشو یہ نہیں ہے کہ سن میں پیپوس پارٹی گورنمنٹ ہے اس لیے لازمان آپ کو اس طرح کا ایکٹ کرنا ہے کہ دوسرے صوبوں کے آئی جی جو ہیں وہ فون کال پہ اور وربلی آرڈر پہ چلے گئے وہاں پر وفا کی کابینہ میں ڈسکیشن نہیں ہوئی کل کیا ہوا کل یہ ہوا اور سارا دن یہ ٹی وی میں چلتا رہا کہ جی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی جو آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور معاملہ جو ہے وہ ٹھنگیا ہے ہم نے روٹ فالو کیے اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر کو چیف منسٹر نے کانفیڈنس میں لیا اور انہوں نے تردید نہیں کی کل پورا دن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تردید نہیں آئی کہ یہ خبریں غلط میڈیا چھاپ رہی ہے کہ ہمارا کوئی آئی جی کے معاملے پہ چیف منسٹر صاحب سے کوئی بات جیس نہیں ہوئی حالانکہ یہ بات پرائم منسٹر نے کہی کہ جی میں کل وفا کی کابینہ میں اس پر ڈسکس کروان گوا اور ہم نے کل بھی کہا تھا میڈیا میں کہ یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں چار فیڈیٹری یونٹ ہیں باقی جو پی ٹی آئی کا مقصد ہے کہ باقی تین صوبوں میں آئینی گورنمنٹ ہے اور آئینی جو حکومتیں موجود ہیں باقی ایک صوبہ جو ہے وہ ایک کالونی کے طور پر ہیں وہاں پر اجازت ہے کہ وفا کی حکومت کے وزراء بھی کبھی شوق پورا ہو تو وہ کہہ دیں کہ ہم حکومت کو جائم کر دیں گے یہ کر دیں گے جیسا کہ انیشیٹیو ڈیز میں آپ خود رپورٹ کرتے رہے اب انہوں نے یہ پرمیشن وفا کے انڈر جو ہے ایک آئی جی ہے اس کو بھی یہ دے دی ہے کہ آج آئی جی بھی کھل کے اس طرح کا بیان دے دے حالانکہ آئی جی کو یہ معلوم ہے کہ کل پرائم منسٹر اس صوبے میں دورہ کر کے گئے اور سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں کہ یہ معاملہ اب کابینہ کے اندر جائے گا اور آئی جی نے یہ باتیں کی ہیں احمد جوان صاحب یہ سوچنے کی بات ہے آپ بے شک یہ تفسرہ کریں اور آئی جی کے ترجمان بنیں مگر یہ آئینی طور پر یہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب اسلام آباد کا آئی جی ٹرانسفر ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کی ٹرانسفر روک دی تھی اور سواتی صاحب کے لیے سپریم کورٹ کے کیا رماغ تھے مگر پی ٹی آئی نے اپنی عزت کا معاملہ سمجھا اور اس وقت کے انفارمیشن سے جو منسٹر تھے فواد چودری انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر یہ آڈر اٹھا لیا تاکہ اگر اس طرح عدالتیں رکاوٹیں ڈالیں گی تو کیا حکومتیں ان کو چلانیے پھر ہم کس طرح حکومت چلائیں گے مجھے حافظ صاحب یہ بتائیں میں سمجھنے سے کافر ہوں اور پوری قوم کے لیے آپ یہ بتائیں یا پی ٹی آئی یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اہم پوزیشن ہے یا گورنر اہم پوزیشن ہے مطلب پرائم منسٹر صوبے کے چیف منسٹر سے کل بات کر کے اس کو متمن کر کے گئے اور کہا کہ یہ کابینا میں مسئلہ چلا جائے گا اب یہ مسئلہ گورنر سن کے پاس آیا ہے یہ بھی پہلی مرتبہ ایکسرسائز ہو رہی ہے ہمیں کوئی اطراب نہیں ہے آپ جو مردی آئے کرتے رہے آپ وائلیشن کرتے رہے آئین کی مگر اپنی پرائم منسٹر کی تو بیزت ہی نہ کر رہے یہی بات ہے سعید غنی صاحب نے کی ہے بلکل یہ پوشتے ہیں دھامرہ صاحب احمد جواز صاحب سے مگر سائرہ افضل تارڈ صاحبہ یہ جو صورتحال ہے آپ پنجاب میں بیٹھ کے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں وہاں تو چار پانچ آئی جیز چینج ہو جاتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا سندھ میں جب آئی جی تبدیلی کا معاملہ آتا ہے ایک شور شرابہ کھڑا ہو جاتا ہے کس طرح سے دیکھتی آپ شکریہ جی مجھے دھامرہ صاحب کی تو آواز نہیں آئی آج یہاں پنجاب کے آئی جی کی بھی ایک دفعہ پھر تبدیلی کی خبر گرم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ پورے ملک کی صورتحال دیکھ لیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ شاید افراد صحاب خطک اور وزیری کو اور موسم دعوڑ اور علی وزیر کو ریفت کیا اسلام بات سے اب آپ غور کریں کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے آپ کی تین صبائی حکومتیں جو ہیں نا وہاں افراد افریقہ عالم ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے فورڈ بلوک ہیں اتحادی ہیں وہ اپنی جگہ ناراض ہیں مطلب وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم صاحب ایک بات کمٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جی ڈی اے والوں کو ملتے ہیں اور ان کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی جی تبدیل نہیں کرنا ایک اور پینل دیں اب کسی نے تو کلیم امام صاحب کو یہ بتایا نا اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے دور میں ماضی میں یہ باتیں ہوتی نہیں لیکن بدکسمتی سے میں اس چیز کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گی کہ جو تقریر انہوں نے کی دیکھیں جو افضر ہوتا ہے نا وہ سیاستدان نہیں ہوتا یہ جو آئی جی کی پوسٹ یا چینیور ہے اس کا جو کام ہے اس کی جو ڈیلیوری ہے اس کی پرفارمنسی اس کا سب کچھ ہوتی ہے اس لیے بدکسمتی سے پورا ملک سیاستدان بن گیا ہے اور یہ جو نئی روی شیک ڈل گئی ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں یہ تو پکڑ کے ان کی انٹرفیرنس ہے اب میڈیا پہ مجھے آپ غور کریں کہ شازیب خانزادہ نے ایک پروگرام کی ہے اور اس کو ہرجانے کا نوٹس بھی دی ہے آج مراد صحیح نے جو پریس کانفرنس کی ہے ابھی آپ نے بتایا اس میں جو جو چیزیں اس نے بتائیں یہ سارا کچھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جو نعرہ انہوں نے کرپشن کا ہمارے خلاف لگایا وہ اپنے گلے پڑ گیا یہ جو مافیاز کی حضیر اعظم بات کرتا ہے نا کہ مافیاز ہیں وہ مافیاز جس کے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ہم بھی چور بن گئے ہیں اور پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو پسا چل گیا ہے یہ اتنے تھے رہے تھے یہ سارے جو ٹورز ہیں اور کیمپ آفیز ہیں یہ کتنی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کرنا ہے یہ بار رہا دس پریس کانفرنس سے سے پہلے کر چکے ہیں لیکن جب لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی لوگوں کے آدھے مینے میں تنخائیں ختم ہو جائیں گی تو یہ جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لیں ان کے پیٹھ نہیں بھریں گے ٹھیک ٹھیک سارج مسئلہ اصل میں ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان سے ملک چال رہا ہے نہ ان سے پاٹی چال رہی ہے نہ ان سے حکومت چال رہے ہیں ٹھیک جی احمد جوا صاحب وہ ایک تو دھمرہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے سندھ کوئی کالونی ہو اور سائرہ بھی بھی کہتی ہے کہ یہ نہ جو مافیاز کا ذکر کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ نے صاحب میں نے یہ بھی کہا کہ پرائیم منسٹر کی پوزیشن بڑی ہے یا گورنر کی پوزیشن بڑی ہے پرائیم منسٹر کمٹ کر جاتے ہیں اور یہی بات سعید غنی صاحب نے بھی کی کہ لگتا ہے کہ کالیم امام صاحب کے پاس کوئی ایسی چیزیں کہ ان کو پرائیم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہاتھ کا کوئی اشارہ ہے کچھ اس طرح کی بات بھی انہیں دیکھیں آفیز صاحب کافی ساری باتیں کوئی رائٹ ہے کوئی لیفٹ ہے کوئی ہواب میں ہے میں تھوڑا سا ون بائی ون ان کو ایڈریس کر دیں کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات آئی جی کی ٹرانسور کے اوپر ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک آئی جی جو صوبے کا ہوتا ہے میرا خیال ہے ایک بڑی ریسپیکٹیبل ایک پوزیشن ہوتی ہے جس کے نیچے پورے صوبے کی جو لاو ان سیکیورٹی جو ہے جیسا ایمپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے اگر آپ پچھلے ایک دو ہفتوں میں آجے صاحب سے کہیں کہ میں بڑی آجزی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو سوالات کیے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں ان کا جواب دے سکوں گا جی جی تو اتنا پیشنٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوزے کی بات تو سکھیں جی جی نہیں فرمائے جی بہت شکریہ آپ نے حالات یہ سے پیدا چھوڑی نہیں نہیں آجے صاحب بہت شکریہ تینکیو بری مچ آپ کی اجازت دیں اچھا اب پچھلے ایک دوستوں میں اگر آپ دیکھیں تو جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے ایک آئی جی کے لیے کلیم امان صاحب کی حوالے سے میڈیا کے اوپر پاکسنن پیپرز پارٹی کے اس میں منسٹرز بھی ہیں اس میں ان کے سپوکس پرسن بھی ہیں مجھے تو کم از کم اگر میں ایک آئی جی ہوں تو میرا شعال ہے کہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو میڈیا کے اوپر ہر قسم کی ایلیگیشن آپ کو لگائی گئی اور کوئی رسپونس نہیں ہے اس لیے کہ شاید وہ گورنمنٹ آفیشل ہیں تو ان کو اس کا رسپونس نہیں کرنا لیکن ای ٹھنگ ای ٹھنگ ایڈی سیچویشن دیکھیں آئی جی تمام صوبوں میں ہمیشہ فیڈر گورنمنٹ کرتی ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ پاکسان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور اسی طرح سے آپ کو اگر وہ آپ ساری اگر وہ اس وقت کی میڈیا نیوز سب کچھ نکال لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ ایک اپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اور ای ڈی صاحب کی جو ریپوٹیشن ایک پروفیشنل ریپوٹیشن ہے وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سب کو پتا ہے کہ وہ اچھا ہے ایک ریپیوٹیبل ریسپیکٹیبل پولیس آفیسر تھا اسی طرح سے آج جو کلیم امام صاحب ہیں ان کی بھی ایک پروفیشنل ریپیوٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے ایک کمپیٹنٹ اور پروفیشنل آفیسر کے طور پہ یہ جو رائٹ ہے ایک جو کانسٹیٹوشن نے دیا ہوئے یہ فیڈر گورنمنٹ کو دیا ہوئے کہ اس نے چیف سیکٹری اور آئی جی صوبوں کا پوائنٹ کرنا ہے اب اس میں ایک مورل جو چیز آ جاتی ہے کہ آپ جس صوبے میں کر رہے ہیں تو اس میں مورلی یہ ٹھیک ہے کہ صوبے سے کنسلٹیشن کر لینی چاہیے تاکہ ٹیکنیکل لیگل جو ہے اس کو ایک مورل سپورٹ بھی ہو جائے اب صوبے نے جو اعتراضات کیے ہیں اس اعتراضات کے جواب میں ظاہر ہے آئی جی صاحب نے بھی اپنی گزارشات جو ہیں جمع کروائی ہوں گی میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی پینل میں نام مانگے گئے ہیں ان پرنسپل تو یہ ڈیسیشن ہو گیا ہے کہ آئی جی چینج ہوگا اور اب اس کا ایک کنسلٹیشن کا پروسس شروع ہو گیا ہے کہ جس میں شاید انہوں نے پہلے کچھ دو تین نام دیئے اب انہوں نے کہا جی پانچ نام دے دیں تو ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک کنسنسس فیڈرل کا اور پروونچل گورنمنٹ کا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسور آ جائے گی اس کو سپیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دامنا صاحب یہ جو احمد صاحب کا پوائنٹ ہے کہ سندھ کے اندر یہ ایسا ایکشن ریپلے کیوں ہوتا ہے پچھلے آئی جی کے ساتھ بھی یعنی ایٹی خاجہ صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا پھر ان کے ساتھ بھی جھگڑا اور یہ معاملہ وہ کہتے ہیں جی کنسلٹیشن سے حل ہو جائے گا اور یہ بڑے پروفیشنل پولیس آفسر تھے سر میں اگین افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں اور یہ آپ کا پروغام پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ احمد جوا صاحب شریف آدمی ہیں مگر جو پولیسی ہے ان کی حکومت کی میں تو ان کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی ایشو کو میں آپ کو چند مثالیں دے ہوں گا نمبر ایک کہ جب سواتی کیس میں جب آئی جی اسلام آباد تبدیل ہوئے تھے تو سپریم کورٹ آگئی تھی بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ سواتی کے اوپر چارجز آئے تھے کہ آئی جی تبدیل نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ فوات چودری کے وہ کلپ نکال کے آپ احمد جواز صاحب کو ذرا دکھا لیں تھوڑی دیر کے لیے دکھا لیں کہ وہ دہرہ میار جو ہے پی ٹی آئے کا اس کے بعد وہ کیا فرمائیں گے اور ابھی انہوں نے فرمایا ایڈی خواجہ صاحب کا نام لیا بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں سب چیز ہے اپنی جگہ پہ سن صوبہ غلط کر رہا تھا اس کو تبدیلی والی بات کرنے کے لیے تو کیا ان کو ایک گھنٹے کے لیے بھی پنجاب کا آئی جی مقرر کیا کہ بڑا اچھا کمپیٹنٹ آئے جی تھا اس کو کہاں پہ بھی پوسٹنگ دی گئی ہے نمبر بن ایک دوسرا افسر تھا ڈی جی ایف آئی اے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا تو وہ کیا اس کے اوپر یہ اتنی ترجمان ہو کے بات کرتے تھے کیا ہوا اس کے ساتھ جبری طور پر اس کو چھٹی پر بھیج دیا گیا آخری پندرہ دن اس کی ریٹائرمنٹ میں رہتے تھے آپ نے دوسرا ڈی جی ایف آئی اے رکھا اور اس نے بطور احتجاج آپ کے اوپر چار سی جگہ کے نوکری سے ہاتھ اٹھا کے چلے گئے اس کی بھی اسی طرح امائیت کیجئے جس طرح کلیم امام کی جاتی ہے اور ابھی آپ نے کلیم امام کی بہت پروفیشنل ہونے کی اور بات کی یہاں پر تو غالبا جب پی ٹی آئے کی حکومت کے بعد پنجاب سے پہلے جو آئی جی تبدیل ہوئے تھے ان کا نام کیا تھا حافظہ آپ کو یاد ہے یہ وہ مانیکہ والے کیس کے اندر بھی یہی صاحب تھے جن کو عدالت میں کلیم امام صاحب کلیم امام صاحب تھے نا تو ان کو کیوں وہاں سے ٹرانسور کیا گیا اور اب ان کو کیوں اپنے صوبے میں نہیں لیا جاتا یہ دیول اسپینر ہے یہ سہرہ میار ہے دیکھیں ایک صوبے کے ساتھ آپ سوتے لئے سوتے لئے بھائی والا کردار ادا کریں کالونی والا کردار ادا کریں آپ کا رائیس ہے مگر میں کہہ رہا ہوں جوا صاحب کہ پرائیم منسٹر کی جو کل کی پوزیشن ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا آپ نے وہ مافیا جو آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنی صفوں میں موجود ہے اور یہ مافیا ہے جو آپ سے کروا رہا ہے کابینہ نے کابینہ کے جو فیصلے ہیں وہ منسٹر صاحبہ نے پانچ گھنٹوں کے بعد پریس کانسٹ کی ہے چھے کے آئے جی نے یہ بات پہلے بتا دی پوری قوم کو اور ایسا ہی ہوا کہ کابینہ نے یہی فیصلہ کیا یہ کیا کم بات ہے اگر اس پر آپ مخر محسوس کرتے ہیں تو بے شک کریں میں کون ہوتا ہوں آپ سے یہ سوال کرنے والا سائرہ صاحبہ یہ پرائیم نیسٹر پنجاب تشریف پر آئے تھے وہاں انہوں نے کہا جی میں سب کو جانتا ہوں اور یہ مافیا آپریٹ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر گورننس کا کیا صورتحال ہے کیا حال ہے کیونکہ اب تو انہوں نے کلیر کہہ دیا ہے کہ میں اور عثمان بزدار ایک ساتھ ہی جائیں گے عثمان بزدار صاحب تبدیل نہیں ہو رہے اور جو لوگ وزیرالہ بننا چاہتے ہیں سازش کرنے چاہتے ہیں تو ایک طرف ان کے ہاں آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کے اپنا اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس ہے انہوں نے اپنے تین وزیروں کو فارغ کر دیا ڈسپلن کی اخلاف ورزی پر اور یہ میسیج دے دیا پنجاب کے اندر کہ جی بزدار صاحب کے پیچھے جس نے چلنا چلے ورنہ ان کا اشر بھی وہی ہوگا جو کے پی کے تین وزراکہ ہوا ہے تو اب کیا سیچویشن ہے پنجاب میں دیکھیں دی عمران صاحب کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ جب تک بزدار صاحب ہیں تب تک آپ ہیں تو ظاہر ہے جہاں سے اشارہ ملے وہ اتنا سرونگ ہے کہ وہ یہ رسکی نہیں لے رہے اب آجیز دھامڑا صاحب کو میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ سندھ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا دس کروڑ عبادی والا صوبہ ہے پنجاب جو اس کے ساتھ ہان صاحب اور پی ٹی آئی کر رہی ہے نا وہ ماضی میں آج تک نہیں ہوا یہ انتقام ہے یہ بدلہ ہے کہ کیوں مسلم لیگ نون کو اس صوبے کے ووٹ دیتے ہیں اور پھر شہبغف شریف کے بعد آپ اگر غور کریں تو خیبر پختونخواہ اور صوبے اس میں پنجاب میں ایک ہی فارمولا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نا اہل اور ایسے شخص کو وزیرِ اللہ وزراءِ اللہ انہوں نے بنا دی ہیں کہ جن کے ماسیت کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے کبھی چیف سیکٹری بدلتے ہیں دیکھیں اسلام بات سے ملک نہیں چل سکتا اچھارویں ترمین کا مقصد بھی یہ تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے اب پنجاب میں جو حال ہے اور سب سے ماسٹر پیس جو مجھے عمران خان صاحب کا لگتا ہے ان کو ہر چیز کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ شوگر مافیا اور آٹا کے پیچھے کون ان کے اپنے لوگ ہیں لیکن وہ اتنے سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا مطلب روز مراد سعید اور وہ بے گناہ اور جھوٹے مقدمے اور جھوٹے الزامات اپوزیشن پہ لگائیں لیکن اپنے لوگوں کا چوروں کا ڈاکوں کا ان سٹاک جو جنہوں نے کیا ان کا پتہ ہے لیکن ان کا نام نہیں لیں گے پنجاب میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کون کون وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے کون کون اس کے پیچھے ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا ان کو یہ بھی پتہ سکتا ہے جا کہ خیبر مختونخواہ کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ تین وزیر سے یہ کس سے ملے تو ان کے پاس تو کوئی ایسا روحانی علم ہے کہ ان کو آنے والے کل کا بھی پتہ چل جاتا ہے شاید لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتے مطلب ایک وزیر اعظم کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مافیہ کا پتہ ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا کون کریں گا بے بس حضر آتے ہیں آپ کو پرائیم منسٹر دیکھیں ہر چیز کا ان کو پتہ ہے ہر چیز کا ان کو پتہ ہے اب آپ سوچیں کہ آپ ملک وزیر اعظم ہے چیف اگزیکٹیو ہے سو کارڈ اور آپ کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہے لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کرتے آپ نام بھی نہیں بتاتے بندے بندے کو پتہ ہے مطلب جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو ہر جانے کے نوٹس پہلتے ہیں یہ کیا انہوں نے انہی مچائی ہوئی ہے اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں میں یہاں ایک بریک لے لو بریک کے بعد آتے ہیں تو احمد جواد صاحب آجیز دھامرہ صاحب اور سائر عفظل تارد صاحبہ ہمارے مہمان ہوں گے ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں چھوکر ماسیہ کون ہے کس نے زخیر اندوزی کی ہے کون کس میں ملوث ہے یہاں تک کہا کہ تین منسٹر جا کے ایک ریٹائر باسر شخصیت کے ساتھ ملے گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کیلئے تو نام کیوں نہیں لیتے اگر نام اس وقت نہیں لیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو پہلے سے ریویل کرنا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو افیکٹ کرنے والی بات ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ آٹے کے حوالے سے جو بہران ہے اگر آپ اس کو ریکال کریں صرف تقریباً ایک دفتہ یا دس دن پہلے کی بات ہے اور اس وقت جس طریقے سے آپوزیشن کا جو نیریٹیف تھا میڈیا چینلز کے اوپر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور میں نے اسی میں ایک ٹاک شو میں کہا تھا میں نے کہا تھا پلیز مارک مائی ورڈز کہ اگلے ہفتے اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوگا اس لیے کہ جو آٹے کا کرائیسس ہے وہ آٹیفیشلی کریئٹ کیا گیا تھا حکومت نے ریکٹ کیا ہے صحیح میجرز لیے ہیں ایکشنز لیے ہیں اور ایک ہفتے بعد نہ تو آپ کو آٹے کی پرائیس کے والے سے کوئی پرابلم ہوگی نہ کوئی ویلیبیلیٹی کی اور وہ بیسے ہی ہوئے ہیں تین منسٹرز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے آج عثمان ترکی صاحب آپ کے امینے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم محمود خان کو نہیں کہتے لیکن ان کے اردگرد لوگ جو بیٹھے میں وہ کرپشن میں ملبس ہیں خود عمران خان صاحب کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے بڑے کاروبار جو ہیں چونکہ وہ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے عربوں خربوں کا کھیل اس کے اندر وہ انبال میں ہے تینوں منسٹرز کا جو دیکھیں ان کو ان کی پوزیشن سے جو ہٹایا گیا ہے اس کا دیکھیں آفیشل تو ہمارا جو ایک اس کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ڈسیپلن اور میرا خیال ہے کہ آپ چیف منسٹر کو ایک ٹیم کا کپتان آپ نومینٹ کرتے ہیں اور ٹیم کے جو منسٹرز سے ہوتے ہیں پارٹی ڈسیپلن پہ فواد چودری خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے ہیں وہ عثمان گزدار کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ ان سے صبح نہیں چل رہا ہے پارٹی ڈسیپلن پہ کسی اور پہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس میں جہاں تک فواد چودری صاحب کا تعلق ہے ان کی تو ایک دو سٹیٹمنٹ ہیں لیکن ان کے بارے میں جو شکایت جو گئی تھی جو چارڈ شیٹ جو ہے چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کو پیش کی اس میں انہوں نے ایک کانسپریسی کا ذکر کیا کہ جی میری گورنمنٹ کو ویک کرنے کے لیے گروپ کریئٹ کیا جا رہا تھا یعنی کہ پریکٹیکل سٹیپس ہوگے نا ایک سٹیٹمنٹ دینا کی تھی ایک ٹاک شو میں وہ ایک چیز ہے یہاں پہ گریوٹی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی انوالو ہیں کہ آپ چیف منسٹر کو ری موف کرنا چاہتے ہیں ہمیں صاحب یہ بتا دیں کیونکہ جو مراد صاحب نے آج پریس کانسپریس کی ہے کہ یہ اتنی کیعاشی کر گئے اتنے کھا گئے اتنی سٹیٹی یہ صاحب بجٹ میں رکھے ہوئے تھے پیسے بجٹ میں اپروو ہوا ہوگا وہ بجٹ اس حملیوں سے اپروو ہوا ہوگا اب آپ کہتے ہیں ایک مہینے میں واپس لیں گے ورنہ کانونی کاروائی کریں گے دیکھیں حافظ صاحب اس کے نا دو دن انگل ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک قوم کا جو بھی پیسہ ہے اس کو آپ اپروو کر کے استعمال کریں یا بغیر آپ اس کو اوفیشلی استعمال کریں ہم آنسریبل ہیں قوم کو کہ اگر ایک پرائیم منسٹر ایک چیف منسٹر ایک منسٹر جو ہے اس پیسے کا کیسے استعمال کر رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی تو اس کے پر اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر آج کا پرائیم منسٹر اگر ایک اسی ٹرپ پہ چاہتا ہے اسی نویت کے ٹرپ اسی دوریشن کے جاتا ہے اور وہ ایک کروڑ پہ خرچ کرتا ہے مگر وہ تو کہتے ہیں میرے دوستوں نے میرا خرچہ اٹھا ہے اکرام سیگل صاحب یہ تو ایک دیووز کی آپ نے ایک زیمپل دے لی اس سے پہلے اگر آپ یونائٹیڈ نیشنز کا دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں سارے ٹرپس جو ہیں ہر ایک کا کمپیریزن ہر دفعہ آتا رہا ہے اچھا اس میں اگر ایک پرائم نسٹر آج جو ہے وہ ایک کروڑ پہ خرچہ کرتا ہے تو اس سے پہلے ماضی میں اگر کوئی دس کروڑ یا بارہ کروڑ پہ خرچ کرتے رہے تھے تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ قوم کا پیسہ اتنا بے دریگی سے کیوں استعمال کیا گیا احمد جواز صاحب کہتے ہیں وہ ابھی دورے پہ جاتے ہیں تو ایک کروڑ پہ خرچ نہیں ہوتا یہ پیسے جو ہے یہ واپس کیسے لیے جائیں گے یہ پیسے آپ واپس کریں گے نہیں کریں گے یہ تو بجٹ میں اپروو ہوئے ہوں گے اس کا اسٹیٹس کیا ہے یا یہ صرف میڈیا ٹرائل ہے آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں اسٹیٹسٹکس تو موجود ہیں آپ نے جو بات کی دوروں کے حوالے سے دیکھیں آسیب علی زرداری صاحب جب پریزرینڈ پاکستان تھے یا جس پارٹی کے وہ چیرمنٹ تھے اس وقت اس ملک کی جو حالات تھے لائن آرڈر کی صورتحال پہ دشت گردی کی جنگ میں وہ کیا آج عمران خان کے وہ حالات کو فیس کرنا ہوتا ہے جو اس وقت حالات تھے جس طرح قوم جو ہے وہ فیس کر رہی تھی اور آسیب علی زرداری صاحب کے زیادہ تر دورے کہاں ہیں زیادہ تر دورے ہیں اس کے چائنہ کے اور اس چائنہ کے بعد ایم او یو سائنٹیا پر آنے والی حکومت میں بیس دن کے اندر اندر سی پیک کا تو یہ تمام دورے ہیں اور دوسری بات جب پرائیم منسٹر جیسی اہم پوزیشن کو ان کے ذاتی دوست اسپانسر کریں گے ایک کروڑ پیر خرچے سے تو وہ اس کے جواب میں کیا کچھ لے سکتے ہیں پرائیم منسٹر سے یہ اہم سوال ہوگا اور بنیادی سوال ہوگا آگے چل کے وہ دوست جو پرائیم منسٹر کے لیفٹ اور رائٹ ہیں وہ تو ایٹی ایم مشین کے طور پر موجود ہیں وہ تو شگر کے شہنشاہ ہیں وہ تو تعلق بلے ان کا جو ہے وہ پجاب سے تو اب یہ مزید ایٹی ایم مشینیں بن رہی ہیں ان کا اثر یہ نئی ایٹی ایم مشینیں بن رہی ہیں یہ دیکھیں وہ تھے پی ٹی آئے کے سربراہ کی ایٹی ایم مچین کے اس امیل کے ساتھ کہ ہم کہاں ایڈیسٹ ہوں گے اور آج بھی کہتی کہ جو ٹھیکے ہیں اس کے اوپر حسن عدداز وہی شخصیت ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے اپنے ایم پی اے کہہ رہے تھے اور وہ بات کر رہے ہیں سپریم کورڈا پاکستان نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین ادارہ اگر موجود ہے اس وقت حکومت میں تو وہ ریلوے کا ہے اور وہ وزید صاحب آئے دن اس کی زبان پٹڑی سے اتر ہی ہوتی ہے جیسے اس کے محکمہ کی ٹرین پٹڑی سے اتر ہی ہوتی ہے یہ سپریم کورڈا پاکستان کہتی ہے میں کہتا ہوں یہ بڑا خطرناک پہلو ہے کہ آپ کسی دوست کے اسپانسر سے باہر جائیں پروڈاپ کے آخری حصے میں جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے مہنگائی کے حوالے سے جو بات سوئی ہے جو گیلپ کا سروے ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک وقصے کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین احمد جواد صاحب آجیز نامرہ صاحب اور سائرہ افضل طارق صاحب ہماری مہمان ہے پروڈاپ کے آخری حصے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سائرہ صاحبہ دو باتیں پہ میں چاہوں گا آپ کا کومنٹ لینوں پروڈاپ میں نے کیونکہ آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنے ہیں ایک یہ کہ آج اسٹیٹ بینک کے گورنن نے کہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ گیارہ سے بارہ پرسنٹ رہے گی اور ساتھ ساتھی جو اگری کلچر پروڈک کے حوالے سے جو ہمارے آداب تھے وہ کلیر ہو گیا کہ وہ پورے نہیں ہوں گے ساتھ ساتھ جو گیلپ کا سروے آیا ہے کہ ساٹھ سی ست تاجر یہ کہتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ اپنا کومنٹ دے دیکھیں میں تو حیران ہوں ویسے جب یہ باتیں کرتے ہیں اور جس وقت یہ بڑی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ ہیں یہ سارے سروز جو ہے نا میں حیران ہوں کہ سکسٹی پرسن نے کیوں نہیں کہا اگر کیونکہ وہ ڈیٹا کلیکشن میں نمبر تھوڑا ہوگا اگر آپ باہر نکلیں تو اسٹی فیسر جو آپ کی آبادی ہے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو ملے تو انہوں نے کہا کہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا ابھی جو انہوں نے باتیں کی دیکھیں انہوں نے چور ثابت کیا انہوں نے کہا انہوں نے اتنے دورے کیے انہوں نے یہ کیا ملکی عزت کس میں ہے کہ آپ اپنی حکومت کے پیسے لگائیں ایک لگائیں یا دس روپے لگائیں یا آپ کسی پرائیوٹ بندے سے کسی انویسٹر سے پیسہ لے کے کریں انہوں نے اس شخص نے ہمیں پوری دنیا میں ظلیل کیا جتنے لیپ کے ملزم پکڑے گئے بچائیں ان میں سے کیا نکلا ایک پائی بھی کسی سے نکلی انہوں نے بہن سے فروغ کی انہوں نے پرائیوٹ ہاؤس کو کا یونیورسٹی بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم پرائیوٹ ہاؤس میں جائیں گے نہیں آج تک جو جو کچھ انہوں نے کہا کیا وہ ثابت ہوا جھوٹ بولنا الزام لگانا بہت آسان ہے مجھے یہ پیسے نکلوائیں گے ہم سے یہ خود کھائیں گے کہ ہم سے نکلوائیں گے یہ تو دیاریاں لگا رہے ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بڑے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے تھے اب جو کرپشن کے دن رات ان کے سٹوریز آ رہے ہیں تو کیوں جہنگیر ترین صاحب کو موقع مل ہے وہ آ کے جسٹیفائی کریں انہوں نے بچایا کہا ہمیں بتائیں تو صحیح وہ بچت کلر ہے وہ بچت پاکستان کے خزانے میں ہے کہ پاکستان کی عوام پہ لگ رہی ہے سارے پرانے پروجیکٹس کو نیا نام دے کے یہ کر رہے ہیں کوئی ایک دھنگ کی چیز انہوں نے نہیں کی دیر سال میں اور پھر کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے ملک آگے جا رہا ہے تو چیزیں اس طرح نہیں ہوتی مطلب آپ کمپیریزن تو کریں ہر چیز کا مہنگائی کی شرعہ کا کمپیریزن کریں اس ایک سال میں انہوں نے غریب تو غریب ایک سفیق پوش آدمی کی زندگی اجیران کر دی ہے ہمیں آکے روز الزام پرانے لگاتے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ جتنے باتیں مراد صحیح نے کی ہیں ان میں سے آگے سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہوں گے جی امی جواز صاحب مہنگائی گیلپ کا سروے اور جی اسٹیٹ بینک مینک کا جی اگری کلچر اس کے پر انفلیشن جی ساری پاتے میں آپ کو پاکستان کے صرف چھے ساتھ بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کی صورتحال بتاؤں گا آپ کو دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک ان صرف چھے اداروں میں جو کہ جس میں سٹیل میل میں پی آئی اے ہے یوٹلیٹی سٹورز ہے پی آئی اے ہے اور یہ پانچ چھے جتنے بھی ہیں اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ جو سات سو پچاس ارب کا خسارہ جو ہے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک ہے سٹیل میل کی صرف ایک آپ کو ایگزیمپل دیتا ہوں کہ سٹیل میل جب دوزار آٹھ میں جو کہ مشرف دور کی حکومت تھی اس پہ سٹیل میل کا جو ہے ساڑھے نو ارب روپے کا پروفٹ تھا اس کا سالانہ اور دوزار اٹھارہ میں دو سو ارب روپے کا خسارہ ٹھیک ہے اب یہ جو سوالات ہیں سوالات ان کے کرنے کی نہیں بنتے کیونکہ ان کے اوپر سوالات ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ دونوں میں دیکھ سالان میں تو یہ جو ایک دار ڈیٹ سال ہو رہا ہے میں اس کی پرفارمنس بتا دیتا ہوں اس کے بعد پہلے مجھے یہ اس پہ بھی آتا ہوں میں دیکھیں یہ یہ اداروں کا یہ حال کر کے اور پاکستان اور دوزار آٹھ میں اب انہیں کہیں کہ اب یہ سننے ہیں میری بات یہ دیکھیں میں کتنے سکون سے دو مہمان تھے میں ایک لفظ نہیں بولا بھی یہ بڑا خبر چاہیے ہوتا ہے آپ مہمانی والی بات کر لیں میں نے وہ خبر کا مظاہرہ کیا ہے میری بات بھی آپ سنیں اگر آپ ٹائم دیکھیں دونوں مہمانوں نے جو لیا اور بڑی تفصیل سے اور بات کو ایسے ریپیٹ ہی کرتے رہے اب میں تو آپ کو سٹیٹسٹکس دینے لگا ہوں اب یہ میں نے آپ کو اداروں کی بات کی ہے دوزار آٹھ میں پاکستان کا خسارہ پانچ بلین ڈالر تھا یہ دوزار اٹھارہ تک اس کو انیس بلین ڈالر کیسے لے گئے یہ آج پوچھ رہے ہیں نا بچت تو بچت یہ ہے کہ وہ پاکستان کا خسارہ جو کہ انہوں نے دس سال میں پانچ عرب سے انیس بلین ڈالر کیا تھا ہم نے اس کو ایک سال میں اس کو ففٹی پرسنٹ سے بھی نیچے لے گئے ہوئے یہ اگر بات کرتے ہیں بچت کی تو اس وقت پاکستان کا جس طرح فورن ڈیزرگ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں سبر کریں آجے صاحب سبر کریں سبر بڑا مشکل ہے سبر بڑا مشکل ہے کہ مجھے فتح ہے پہلے میں نے سنا آپ نے بات کی کہ ہے ہی نہیں کیا بات کر رہے ہیں جو انا دیکھیں افسوس کی بات کی ہے افسوس کی بات کی ہے مجھے پتا تھا یہ آجے صاحب کا ہمیشہ سے یہ کہ یہ اپنی بات کرتے ہیں اور ہوا میں چھوڑتے ہیں سنتے رہے ہیں صرف ان کی سیدھی ناتے ہیں جب ان کو سکیٹر کرتے ہیں ان کے اندر جو ایک لاوہ پاکستان تس کلیشن کا ہے چودہ کروڑ چودہ کروڑ کی گندم کی سورت سے لئے چودہ کروڑ آپ کے اپنے وزیر کر رہے ہیں آپ کے اپنے وزیر کرتے ہیں آپ کے اپنے وزیر کرتے ہیں اور آپ سن نہیں سکتے میں کہتا ہوں نہ ان کو بات کرنے کی تنبید ہے نہ ان کو کون ایک سیولائیس کنور پیچن جو ہے اس میں سنا تو کرنا جب بات کرتے ہو تو پہ سننے کی احمد پیدا کرو ورنہ مت آیا کرو آپ اپنے اراکین کو مطمئن کریں میں کیا اس بندے کی بات سنوں یہ اپنی باتیں کر کے ساری عوامیں چھوڑ کے اب یہ میری بات سننا نہیں چاہتا ان لوگوں نے جو کرپشن کا تقوان اٹھایا جو اداروں کو تباہ کیا یہ اس کو بھگت رہے ہیں اور اس کو اب ایک سال میں ہم نے کتنا ریوائیول کیا ہے پی آئی اے کی پیلیں تیم میں لے لیں کوئی ادارہ آپ لے لیں ابھی انہوں نے ایک لاکھ سی ہزار جو ہے ان کا ایمٹی کرپشن کا ادارہ جو ہے اس نے جاتے پکڑی ہے چلے باتیں کر رہی ہیں چلے ایک لاکھ سی ہزار کتے کے کاتے ہوئے جو ہیں جاکہ کتے تو کابو کر لیں آپ لوگوں کو دامرہ صاحب اور خر کے اندر جو ہیں تیرہ سو بچے مار گئے شرم نہیں آتی اس حکومت کو تیرہ سو بچے مار گئے باتیں کر رہی ہیں دامرہ صاحب نہیں یہ تو سوال باتیں نہیں ان کو تو بھوٹ پا کے جو ہے جاکے چھپ جائیں جو پارہ ٹھینی پہ نہ آئیں ان کو تو یہ ہونا چاہیے ان کی شرم کا تو یہ میار ہونا چاہیے ان کو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے اور یہ آجیز کا جو ہے غریبوں کی عاجیزی یہ ہے کہ یہ اپنی بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس بندے میں دامرہ صاحب آپ کے ساتھ یہ بندہ جو ہے اس جان کی آجلا لگی دامرہ صاحب جو آپ سننے کی امبر پیدا کریں جی دامرہ صاحب اس طرح جو سے بندے نہ بکھائیں آپ سننے کی بندے نہ بکھائیں دامرہ صاحب جو آپ سننے کی امبر پیدا کرنا دامرہ صاحب اس کا حیلوے کا وزیر کر رہے ہیں دامرہ صاحب جب میں کرتا ہوں تو کسٹر کے لیے آگل اگل جتی ہے آپ کے وزیر آپ کے ساتھ امس ایسر آپ کے ساری گورنٹ سرپتے ہیں آپ کے ساری گورنٹ سرپتے ہیں تو کتر کو بھی جا کے کابو کرو ایک لاکھ سیلے ظاہر لوگوں کو کترے کا وزیر آپ کے پاسے آپ کے اپنے وزیر کو دیکھ آپ کے اپنے وزیر کو دیکھ آپ کے باتے ہیں آپ یہ بچے مار رہی ہیں ان کو جا کے بتا آپ جوٹی باتیں کریں وہ گندم کے لیے ساتھ ایس لاکھ آپ جو ہے ساڑھے چار عرب رپیہ جو ہے آپ یہ بات ہی نہیں کریں انہوں میں جا ہے دامرہ رینڈ پہ پیٹی ہے ایک ہی رکھت گورنٹ آپ کی گورنٹ سندھ کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے یہ کینسر ہے سندھ کا کینسر ہے اور اس میں ہر وہ نمائندہ جو سینجر کمتی نمائندی کرتے ہیں وہ اس کنسر کا کیومر ہے جو کیومر ایڈی سیشن کے اوپر آوام کی کوئی اب انتہائی بشرفی کے ساتھ دوبارہ آکے جو سوال کرتے ہیں اس مجھے میں کیا ہوا ایم ایسا آپ کا کیا ہوا ہے ایم ایسا آپ نے فائنل کومنٹ لینا دامنے صاحب فائنل کومنٹ دیئے آپ کے یہ نہیں دے سکے گا جی اس کو اپنے بھولنے نہیں دوں گا ایک کہا ہوں مجھے دیرے مجھے انٹرپٹ کی ہے یہ نہیں بہت سکتا اس کو میں اب بتاؤں گا سندھ حکومت کی کرپشن ہر میں مرنے والے بچے کسوں سے کٹنے والے اس کے بعد لڑکانہ کے اندر ایر یہ تو وہ حکومت ہے جس نے پورے سندھ کو ایر زدہ کر دی ہے یہ تو ایسی کرپٹ گورنمنٹ ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہیں یہ بندے میں آجل اپنا نام کیسے رکھ لیے اپنا نام کیونے میں آپ کو شرم نہیں کوئی کیا آپ کو بہت سندھ کو جیدی ہے آپ کے ایسی بات میں جاو اور جا کے دوبارہ آنا اور پھینگری بات کو سننا تمہاری باتیں میں نے سنی اور تمہیں جو اینا ذرا تمہیں حمد نہیں ہے سٹیمنہ نہیں ہے بات کرنے کا تم لوگ کو سنائی بات کرنی نہیں آتی ہے کوئی سکیٹسٹسٹ نہیں ہے کوئی رکاڑ نہیں ہے تم لوگ خلوطے والے آپ کو نہ شرم ہے نہ حیاء ہے آپ کو دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں جو انہیں دور دور تک اس کا ڈامنکہ آئی ہیں آپ کے پاس نہ شرم ہے نہ حیاء ہے آپ کے پاس غیرت بھی کوئی نہیں ہے شرم بھی نہیں ہے غیرت بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس آپ جائیں جائیں آپ بے شرم ہے آپ جائیں کتے پکڑیں جائیں وہ ایک لاکھ سی غار کچوں کو جو کتوں نے کہتے ہیں آپ کتوں کو پکڑیں جائیں پرگیم کا میرا وقت ختم رہا ہے احمد جواب صاحب آجیز دھامرہ صاحب سائرہ عبدالطار صاحبہ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پرگیم میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ